ناظرین حکومت اتحاد میں اختلافات کی خبریں اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی ہونا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دو روز قبل قومی سملی میں پرائیویٹ میمبر ڈے کے دوران حکومتی جو ارکان تھے ان کے دو بل مسترد ہونے کے بعد اپوزیشن میں ایک انرجی پیدا ہوئی تھی اور ایسی جان پیدا ہوگی تھی لگتا تھا کہ حکومت آج گئی اور کل گئی اور حکومت جو ہے کہ بالکل اپنا اخلاق کی قانونی جواز کھو چکی ہے اس کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے پی ڈی ایم کے اجلاس بھی تباتر سے ہونے لگ گئے اچھا جی کبھی ایک شہر میں دوسرے شہر میں اور تیسرے شہر میں ہم جلسہ کریں گے پھر لانگ مارچ ہوگا اور پھر حکومت کا دھڑن درختہ ہوگا اور اس قسم کی باتیں لگتی تھی کہ حکومت آج گئی اور کل گئی لیکن ہمارا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی یہ جو ببلز ہیں یہ بیسیکلی ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں مالی مفادات بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ ایسے سنہرے گولڈن چانس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حکومت بے ساکیوں پر چل رہی ہو تو بجڑ پاس کروانا ہو یا اس قسم کی لیجسلیشن کرنی ہو تو ان میں وہ بھرگیننگ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد فواد چہدری صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے جو آگے پریس ٹاک کی اور کہا جی کہ جو ای وی ایم کا معاملہ تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا مسئلہ تھا اس کے اوپر تمام اتحادی جماعتوں کے تحفظات اور خدشات کو پرائم منسٹر نے سنا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان تمام خدشات تحفظات کو دور کر دیا ہے اور اب ایک بار پھر جو ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بدھ کو ستنہ نومبر کو دوبارہ طلب کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے کہ اب وہ جو کاننم سازی کی جانی تھی پہلے جوائن جوائنٹ سیشن میں وہ اب اس جوائنٹ سیشن میں کی جائے گی البتہ یہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے خیال تھا کہ تیس سے بتیس جو بل ہیں وہ منظور کروایا جائیں گے لیکن ابھی جو ہے وہ کوئی آٹھ قانون ہے جو ان کی منظوری پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے لی جائے گی ان آٹھ قوانین میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور اوورسیز پاکستانیز کو جب ووٹ کہا کہ اس کے اوپر بھی اتحادیوں کا جو ہے وہ اتفاقے رائے ہو گئے اور اب پارلیمنٹ کا اجلاس ہی ہوگ تو دوسری درہ جو ہے کہ وہ جو پوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پی ایس پارٹی جے جوائی اور پی ڈی ایم کے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا ایک ویرچولی جلاس ہوا آن لائنی جلاس ہوا فضل الرمان صاحب نے اس کو چیئر کیا اور تمام سیاسی جماعتوں سے مشابرت کی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس کی جو ہے کہ شدید مخالفت کریں گا اور بھرپور اس کا مقابلہ کریں گا اور حکومت کو فری ہینڈ نہیں دیں گے شباز شریف صاحب نے بھی جو ہے فضل الرمان صاحب سے ٹیلی فونی گرابتہ کیا سراج الحق صاحب سے ٹیلی فونی گرابتہ کیا اختر منگل صاحب سے ٹیلی فونی گرابتہ کیا اور پھر بلاول بھٹا صاحب کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گرابتہ کیا اور انہوں نے بھی جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے جو قرون سازی ہے جوائنٹ سیشن ہے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بادشیت کی ہے اور یہ کھایا جی کہ وہ پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف � ٹائم دیں گے اور انہوں نے اپنے تمام ارکان کو ہدایات کی ہیں کہ وہ جوائنٹ سیشن کے موقع پر چھو ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ضرور حاضر ہوں تاکہ اگر حکومت کہیں بھی ان کی نمبر کم ہو تو وہ فائدہ اٹھا کے حکومت کو اس قانون سازی سے روک سکے تو معاملہ جناب یہ ہے کہ وہ جو تمام شادیانیں بجائے جا رہے تھے سوشل میڈیا کی اوپر بھی میڈیا پہ بھی اور ایک خاص کلاس کے اندر کے جناب یہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت حکومت کا جانا جو ہے وہ کسی طور کی اوپر بھی اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں ساڑھے تین سال کے بعد اگر حکومت کو آپ لانگ مارچ کے ذریعے دھرنوں کے ذریعے یا ایون ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے طریقے ادھا میں اعتماد کے ذریعے بھی فارغ کریں گے تو وہ ان کو سوٹ کرے گا وہ اس کو کسی اور طریقے سے پبلک کے اندر لے کے جائیں گے اور دوسرا جو ریجنل اس وقت جیو پلٹیکل سیناریو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر کسی طور کی اوپر بھی سیاسی ادم استقام جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے آہ بعض لوگوں نے غلط توقع لگا لی تھی یا غلط اندازے لگا لی تھے جو کہ وہ شاید کو ڈی جی آئی سائی کی تقرری کے تناظر میں جو اختلافات تھے پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا فوج کے درمیان وہ بڑے شدید ہو گئے ہیں اور فوج بڑی نراز ہیں اور کبھی جو سپریم کورڈ میں سو اے پی ایس کیس کا جو جو ہے کہ خود نوٹس میں جو ہے کہ پرائم جس کو طلب کر لیا گیا ہے ادھر سے جناب دو بل مسترد ہو گئے ہیں پھر جناب جو انٹ سیشن جو ہے وہ ملتبی ہو گیا تو بس حکومت آج گئی اور کل گئی اور پنڈی والے جو ہیں کہ وہ جناب عزیز ہم وطنوں کی بجائے جو ہے کہ وہ اب کسی کا کندہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی کندہ دینے کے لیے تیار نہیں عجیب و غریب تھیوریز پیش کی جا رہی تھی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں باق کہ انگیج رکھنے کے لیے اپنے کارکنوں کو انگیج رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے یہ ہمارے ملک میں جو سیاسی کھیل ہے یہ ایک سیاسی تماشا ہوتا ہے جہاں پہ کچھ تماشا گر جو وہ ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں لوگوں کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہ دلاسہ کبھی وہ بات کبھی یہ مطالبہ کبھی وہ احتجاج بنیاد طور کی پر جتنے ہمارے مسائل ہیں اس وقت خواہماشی مسائلوں مہنگائی کے مسائلوں غربت کے ہوں بے روز دھاری کے معاملات ہوں وہ سارے کے سارے مسائل زیادہ تر جو ہیں ہماری اسی کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو روز عوام کو ایک نیا سبز باغ دکھاتی ہے یا ایک نیا دھوکھا دیتی ہے یا نئی ایک ڈگڈگی تماشے کو کھڑی کرتی ہے تو اس وقت بھی صورت عالی ہے کہ نہ تو پی ڈی ایم کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ سڑکوں پر کتنا بڑا جھونگ لے آئے ابھی انہوں نے جو مہنگائی اور بیرزگاری کے خلاف کہا جو پورے عوام جو ہے کہ اس وقت بے چین یقیناً بے چینی ہے لیکن جو انہوں نے کراچی میں سب جماعتوں نے مل کر جو وہاں پر مظہرہ کیا اس میں جو ہے کہ وہ چند ہزار افراد دس ہزار بھی نہیں تھے تو اگر آپ پانچ ہزار کراچی جیسے شہر میں آپ بندے سڑک پر نہیں لات سکتے تو آپ کیا کریں گے اب دوسرے شہروں میں کیا کریں گے پنجاب کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ نون لیگ جو ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہتی ہے پنجاب کی لیکن ان کو عوام کو سڑکوں پر اگر لانا پڑے تو نہیں لہا سکتے تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے دوبارہ اتحادیوں کو منا لیا ہے اتحادیوں نے اب کیا ڈیمانڈز دیں ہوں گی کیا معاملات ہوں گے وہ بھی سب کو پتہ ہیں کسی دن ڈھکے چھپے نہیں ہیں معاملات کے ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے ترکیاتی فنڈ یا ترکیاتی سکیموں کی صورت میں یا جس معاملات کے صورت میں وہ معاملات ہو گئے ہیں اصل جو ایشو ہے اس ساری س جو ہونا چاہیے قانونی اور آئینی اصلاحات میں میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو سنجیدی کا مظہرہ کرنا چاہیے ان کے بلوں کو دیکھیں اور ان کے جو بل تھے وہ سٹیننگ کمیٹیز کے اندر ان کو اپنی تجاویز پیش کرنی چاہیے تھیں اپنی طرح میم پیش کرنی چاہیے تھیں اور ان کو انکاپریٹ کروانا چاہیے تھا تاکہ اگر کئی کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے یہ دونوں بڑی جماعتوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے مساق جم موریت پر جب دستخط کیے تھے تو اس کے اندر یہ چیزیں تیہ کی گئی تھی کہ الیکشن ریفارمز اس طرح سے کی جائیں گی کہ اس کے اندر جتنے بھی جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ کم سے کم ہوں اور ان کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رف نہیں کی گئی نہ تو پاکستان پیوز پارٹی کے دورے حکومت میں نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں اور اب جو معاملہ ہوا ہے اور اب جب بات کی جاری ہے برزیز پاکستانی اس کو ووٹ دی ای وی تو اس میں بھی یہ اکثر کہہ دینا کہ نہیں یہ ایک دھاندلی کا نیا طریق ہے دنیا میں جہاں پہ ڈیڑھ عرب کی ایک عرب سے زیادہ کی سوہ عرب کی عبادی ہے انڈیا کے اندر اور وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تیارت الیکشن ہوتا ہے وہاں کی سپریم کورٹ نے کچھ کہا تھا جی کہ جو ووٹ پیپر کی ویلیڈیشن ہے اس کا ایک سسٹم تیار کرنے جو یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے اور اس سسٹم کے اندر رکھا جا رہا ہے تو پھر یہ ہو گیا جی ماضی میں یہ ہو گیا جی اب یہ ہو گیا جی وہ کہ بھائی تو آگے کیا کرنا چاہیے اس میں بل بیٹھ کر ساروں کو اپنی تجاویز دینی چاہیے اپنی طرح ممی ملانی چاہیے رہ دے دین کہ یہ میں نہ مانو میں نہ مانو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اب ان کے پاس جوائنٹ سیشن ہے عدد بھی اکثریت ہے اتحادی ساتھ ہیں اپنی مرضی کا بل پاس کروا دیں گے آپ شور کرتے رہ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ شور کرنے کی بجائے شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عوام کی آپ کو ڈیموگرافک چینجز بھی دیکھنے ہوں گے ان کے مائنڈ سیٹ دیکھنے ہوں گے ان کے رویہ دیکھنے ہوں گے کہ وہ کس طرف آگے فیچر کی طرف جو نئی جنریشن ہے وہ جاہ رہی ہے پھر اگر آپ ان چیزوں کو نہیں تجزیہ کریں گے تو پھر یہ اپوزیشن دوبارہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی دوہزر تیس کلیکشن میں اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا اچھا ای وی ایم مشینیں بند ہو گئی تھی یا ٹلے ہو گئی تھی یا اس کے اندر فالٹ کر دیا گیا یا اس کے اندر منپلیشن کر دی گئی یا اس کو ریزلٹ تیار کرنے میں جو ہے کہ غلط استعمال کیا گیا اس قسم کے الزمات لگتے رہیں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس ملک کو ستر سال ہو گئے ہیں مچوریڈی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی ہاہو کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ سٹیننگ کمیٹیز کے اندر یہ اپنی تجاویز دیتے انکاپریٹ کراتے تو شاید اس سے پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہوتی لیکن جو رویہ سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں اس سے نہ پارلیمنٹ نظام نہ سیاسی نظام مستحقم ہوتا ہے اور پھر یہ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں موسیقی